ہماری نئی سرکار آئی ایم ایف سے کرزہ لینے جا رہی ہے انڈیا نے اس پر آئی ایم ایف کو وارن کیا ہے کہ آپ ایک بار پاکستان کو کرزہ دینے سے پہلے چیک کر لیں کہ آپ جو پاکستان کو لون دینے جا رہے ہیں یہ لون بیسیکلی استعمال کہاں ہوتا ہے انہوں نے خدسہ ظاہر کیا ہے کہ لون جو ہے وہ ڈیفنس پر یوز ہوتا اور پاکستان اس کو دوسرے ممالک میں بھیجتا ہے مطلب انڈیریکٹی وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان شاید دہشتگردوں کو سپورٹ کرتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے اس نئے لون کے حوالے سے جو ہماری سرکار آئی ایم ایف سے ایک بار پھر لینے جا رہی ہے لیکن انڈیا کو اس پر اعتراض ہے کہ انڈیا کو اس بار معاملات میں دخل اندازی کرنی نہیں چاہیے یہ ان کا کام ہی نہیں ہے ڈکٹیٹ کرنا کسی بھی ورلڈ ارگنیزیشن کو آئی ایم ایف چونکہ اتنا بڑا ورلڈ ارگنیزیشن ہے ان کو بھی ڈکٹیٹیشن نہیں لینے چاہیے کسی بھی دوسرے ملک سے سپیشلی اس طرح جو رائیولز ہیں پاکستان اور انڈیا تو ان کے بارے میں کسی کو ڈکٹیٹیشن نہیں لینے چاہیے نہ کسی کو دینے چاہیے انڈیا خود اتنا بڑا جو ڈیموکرسی کا وہ بنا پھرتا ہے وہ اس کو پہلے خود اپنے معاملات دیکھنے چاہیے انڈیا دیکھیں کہیں نہ کہیں اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کو پاکستان پر چیک انڈ بیلنس رکھنا چاہیے کہ لون جو ہے جس پرپس کے لیے دیا جا رہا ہے وہاں پر یوٹلائز ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کہیں نہ کہیں دیکھیں اس وقت پاکستان کے علاوہ باقی تمام ممالک کو اعتراض ہے صرف انڈیا نہیں تمام دنیا کے ممالک کو اعتراض ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان ان کو لون کیوں دے رہا ہے ایسا ملک جو کبھی واپس کرتا بھی نہیں ہے اور لون پر لون لیتا اور جس مقصد کے لیے لیتا ہے اس پر یوٹلائز بھی نہیں کرتا مہم یہ بات ٹھیک ہے ان کی اور اگر آئی ایم ایف ڈائریکٹ ہم سے اس پر بات کرے تو زیادہ سوٹے بل ہو گا اور دنیا کے سامنے بھی اچھا رہے گا اور ہمارے لیے بھی تو اس کا یہ ہے کہ پاس میں جو تھا وہ تو ہو چکے گزر چکے ہم پے کر پا رہے تھے ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم انٹرنیشنل بکاری ہیں ہمارے سیاستدان جہاں جاتے ہیں وہاں جاکہ بھیگ مانگنے لگ جائے تو ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ایم ایف سے لون لے رہا ہے وہ اپنے ڈیفینس پر یوز نہ کرے نہیں یہ انڈیا کو کوئی حق نہیں ہے کیا میں جہاں پر یوز کرنا چاہوں پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان جہاں پہ یوز کرنا چاہے گا اس کو لون ملا ہے ہاں ٹھیک ہے اگر کوئی رسٹکشن پاکستان پہ ہیں کہ آپ وہ فار ایزمپل نیوکلیر اس سے اتنا آپ نہیں رہ سکتے تو ٹھیک ہے وہاں نا ڈیفینس کے لئے تو یوز کرنا ہی پڑے گا نا کیونکہ بجٹ میں لے اس کسی پرپس کے لئے لے رہا ہوں نا تو میں تو یوز کروں گا چلا بھئی دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں آپ کو لگتا ہے اس پاکستانی کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے لون لینا چاہیے لون تو اب یہ اس کی مجبوری ہے لون لینا چاہیے لیکن لینے کے بعد اس کو یوٹلائز ایسے انڈسٹریز میں کرنی چاہیے پروڈکٹیوٹیز میں اگری کلچر میں کرنی چاہیے سب سے زیادہ آئی ٹی کا دور ہے میں خود آئی ٹی کے سٹوڈنٹ ہو تو اس کو آئی ٹی کے شعبے میں زیادہ زیادہ انویسٹ کرنی چاہیے جہاں سے یہ سوفیئر آوس بنا سکتا ہے اور یہ سٹوڈنٹس کو فیسلٹیز دے سکتا ہے جس سے سٹوڈنٹس فریلانسنگ کی طرف آ سکتے ہیں مطلب کی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پورا جی ڈی وی ہے اس میں کافی اچھا ایمپرویمنٹ آ سکتی ہے اگر یہ ان جگہوں پر یوٹلائز کر لے گا یہ بڑی اچھی بات کہ یہ ہے میں آپ کو کرزے دے کے پھر پسا دیتا ہے تو یہ چیز مجھے لگ رہا ہے کہ واقعی ہم اس جال میں پس گئے بات صحیح پاکستان کی نئی حکومت ایک بار پھر آئی ایم ایف سے کرزہ لینے جاری ہے لیکن انڈیا نے آئی ایم ایف کو وارن کیا ہے اس بار پہلی بار انڈیا نے اس پر کوئی ایکشن لیا ہے آواز اٹھائی ہے انڈیا نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف ایک بار پاکستان کو لون دینے سے پہلے چیک کر لے کہ پاکستان یہ لون کہاں پر لگاتا ہے میک شور کریں کہ ڈیفینس پہ نہ لگے اور دوسرے ملکوں پہ نہ بھیجائی پیسہ کیا کہنا چاہیں گے آپ انڈیا کس وارننگ پر اس کا بنتا نہیں ہے اس کا ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے ہم نہیں پوچھتے کہ نرندر موڈی کہاں پہ کیا کر رہا ہے کشمیر میں کیا کر رہا ہے جی بی میں کیا شرارتیں کر رہا ہے ان معاملات میں ہم نے کبھی انٹرفیرنس نہیں کی کہ وہ کن کن ممالک کو جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہا ہے ہمارے اگینسٹ ٹھیک ہے کیا مولا تو نہیں ہے ایم ایف سے لون انڈیا بھی لیتا ہے سر لیتا تھا کسی زمانے میں ایک سے دو بار شاید انڈیا نے ایم ایف سے لون لیا ہے اس کے بعد ہم نے کبھی نہیں سنا کہ انڈیا ایم ایف کے پاس لون کے لے گئے مرم ہم سے بھی زیادہ اس نے لون لیا تھا ابھی اس کی اکانومی جو ہے نا وہ اس ٹیبل ہے تو ابھی وہ نہیں لے رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے ممالک پہ ٹونٹ کرے یا ان میں ان کے معاملات میں انٹرفیر کرے یہ مناسب نہیں ہے اچھا 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 فینس پر لگ رہا ہے دیکھیں ایم ایف سے ام نے کتنی بار لون لیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ لون جس مقصد کے لیے لیا جاتا اس پر لگتا ہے مرم یہ بات تو حقیقت ہے کہ لون جس مقصد کے لیے لیا جاتا ہے یعنی کہ عوام کی فلا کے لیے وہ نہیں لگتا ہے کیا بات ہے